سینیٹر کامران مرتضان ہے سینیٹر علی زفر نے ان سب کی باتوں کی میں تاہید کرتا ہوں اور اس پہ میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں اس وقت جو فلسطین کا ایشو ہے اور پی ایس ایل چل رہا ہے تو اس حوالے سے میں اپنی جذبات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مسٹر چیرمنٹ جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ تیس ہزار سے زائد لوگ اس وقت فلسطین میں قتل کیے جا چکے ہیں ستر ہزار سے زائد لوگ زخمی ہیں اور پندرہ لاکھ لوگ اس وقت شدید قسم پرسی کی حالت میں بے گھر ہیں اور ان کے پاس چیلٹر ان کے پاس کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے جو فلسطین کی تصویریں آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی اندوخناک اور خوفناک ہیں اور مسٹر چیرمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے گاس کھا رہے ہیں جانوروں کے چارہ کھا رہے ہیں سڑک کا پانی پی رہے ہیں اور دو عرب کی امتی مسکرہ اس کو دیکھ رہی ہیں ہم اپنے جمیلوں میں پھڑے ہوئے ہیں انسانیت مر رہی ہے مر رہی ہے انسانیت مسٹر چیرمنٹ کل کے اخبار کی خبر ہے سات بچے بھوک سے مر گئے ہم اپنے مسائل بھی اٹھائیں اچھی بات ہے لیکن ان سات بچے جو رسول اللہ کی امت کے بچے ہیں ہشر کے روز ہم میں سے ہر بر سے پوچھا جائے گا بچے وہ کوئلہ بن جاتے ہیں کوئلہ چھوڑے چھوڑے بچے وہ جب جل جاتے ہیں تو کوئلے کی صورت میں ان کو اٹھاتے ہیں اور وہ تصویر ہیں یعنی یہ پہلی ٹیلی وائز جنوسائی ہے مسٹر چیرمنٹ امریکی سینیٹر نے کہا کہ تمام پرستینی بچوں کو قتل کرو امریکہ نے تین بار ویٹھو کیا جنگنگی کو ویٹھو کیا کھا قیام کو فیسلیٹیٹ کیا کھاتے لیں یہ لوگ مسٹر چیرمنٹ پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے غیرت کو ساؤت افریقہ چیلی میکسیکو برازیل یہ ان کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے رسول اللہ کی امت نے اپنی غیرت ان چار ممالک کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے اور خود دے غیرت ہی کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں جب وہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل کوٹ اپ جیسٹس میں جب وہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل کریمیل کوٹ میں تو شرم نہیں آتی ان کو کہ یہ کم از کم اس میں پاٹھی بن جائے یہ کیسے جی رہے ہیں یہ کیسے صبح شام گزار رہے ہیں یہ کس مو سے رسول اللہ سے شفاعت کا کوسر کی جام کا کی درخواست کریں گے مسٹر چیمین کسی کی بخشش نہیں ہو رہی ہے جو کوچھ وہاں ہو رہا ہے کسی کی بخشش نہیں ہو رہی اب آپ دیکھیں مسٹر چیمین سعودی عرب نے نمائش کی اسلحے کی اس میں اسرائیلی ڈرون اور بیٹر فور کی نمائش بھی کی اور بیٹر فور جو پلسطینیوں کو خدھل کر رہا ہے اس کی نمائش ایگزیبیشن سعودی عرب میں ہو رہا ہے ہم کیوں چپھیں ہم بات کیوں نہیں کر رہے یہ انسانیت کی جائے ہیں انسانیت کی عالمی دہشتگردی کے خلاف اور پھر آپ دیکھیں مسٹر چیمین یہاں پی ایس ایل ہو رہا ہے میں تو سب سے بڑا وقیر ہوں کلوں کا پندرہ کلور موجوان ہیں جب کل نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی روزگار نہیں ہوگی تو کیا ہوگا گن کلچر ہوگا ڈرگ کلچر ہوگا کرائن کلچر ہوگا تو ہمیں تو اپنے بچوں کو تعلیم اور کھیل اور سپورٹس اور رسطین ملک سارے ہیں لیکن پی ایس ایل کو آخر بات پی ایس ایل کو متنازعہ بنا دیا جب آپ کیپ سی کیپ سی جو کل کر کھوائے اس کا تیام میں اسرائیل کے ساتھ جب آپ اس طرح کے اداروں کے سپانسرشپ لیں گے ان کی تشریر کریں گے یہ ہماری غیرت کیلئے چیلنج ہے یہ ہماری زخموں پر نمک پاچی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ جنب کیا پی ایس ایل نے اور پاکستانی قوم کے ساتھ بھی میں سمیٹ رہا مستی چیمین ہے ایک منٹ میں سمیٹ رہا میں نے کوئی بات تو نہیں کرنی تو یہ اس کے اوپر مجھے دکھ ہے اور پھر فلسطین کا پرچپ اور فلسطین کا بینر وہ گراؤنڈ میں نہیں چھوڑتے اس پر پابندی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پاکستان ہے یہ قائد کا پاکستان ہے یہ اقبال کا پاکستان ہے یہ اسلام کا پاکستان ہے یا یہ اسرائیل کے حمایت یافتہ پاکستان ہے اس قائد نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے اقبال نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے سب سے پہلے اسرائیل کی دہشتگردی کے خلاف تھا قطور آواز قرع عرض پر اس قائد بابا کی تھی آج اس قائد کے پاکستان نے پی ایس ایل ہو رہا ہے اور فلسطین کے فلسطین کے قاتلوں کو اس کی تشیر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ مستر چیرمن سیناٹر مشہدہ سین سید صاحب مجھنے کے اوپر مستق صاحب پلیز میں نے آپ کو کہا تھا سپیچ نہیں ہے پبلک ایمپورٹنس ہے مائک کولنج مستق صاحب کا مستق صاحب مستق صاحب میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں تیس سیکن دیکھیں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کیف سی کا ختم کر لیں آخری بات میں یہ کروں گا کہ میری پارٹی وہاں سے زخمیوں کو نکالنا چاہتی ہے اپنے خرچ پر ہم اپنے خرچ پر فلسطینی بچوں کو پاکستان ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے خرچ پر فلسطینی بچوں کا پاکستان کے اسپطالوں میں علاج کرنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان ہمیں راستہ دے راستہ دے ہمیں ہم اپنے ہزاروں لوگوں کے لسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بچے لانا چاہتے ہیں ہم ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو پاننا چاہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو راستہ دو ہمیں ڈیپلومیٹی ویسیلیٹیشن دے دو ہمیں سٹیٹ کور دے دو ہمیں ہمیں اجازت دو ہمیں سہولتکاری دو کہ ہم فلسطینی زخمیوں کو فلسطینی بچوں کو فلسطینی ماں کو وہاں سے جہازوں کے ذریعے سے اپنے خرچے پر اٹھائیں ان کی علاج کریں ان کی ضرورت پورا کریں ان کو تحفظ دیں کم از کم حکومت پاکستان کم از کم اوائی سی یہ کم تو کریں تینکیو جی